ایمان یا حنام یا مطاق یا غفرات یا سلطہ یا بطیر سماواتِ والرد یا خالق السماواتِ والرد اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو ایمان پر سلامت لکھیں اے اللہ ایمان پر زندگی عطا فرما ایمان پر موت عطا فرما اے اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں اپنی گناہوں اور خطاہوں سے توبہ کرتے مولا ہم سب کی توبہ کو قبول فرمانے اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے اے اللہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفائل میں ہمارے ملک میں امن و امان پیدا فرما ہمارے وطن ہندوستان میں خوشحالی پیدا فرما ہمارے ملک سے غریبی کا خاتمہ فرما اے اللہ جو تیرے نیک بندوں نے اس ملک کی آزادی میں حصہ لیا ہے اور اپنے جان مال کی قربانی دے کر کے انگریزوں کے ظلم سے ملک کو آزاد کرایا ہے مولا ان کی قبروں کو رحمتوں سے منور فرما دے ان کی قبروں میں انوار التجلیات کی بارشیں اتا فرما اللہ العالمین جو تیرے قریبی بندیں تیری مخلوق کی مدد کے خاتیر اس ملک میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اے اللہ ان کی شہادت کو قبول فرما آؤ ان کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق اتا فرما اللہ العالمین تو رحیم ہے ہم سب پر رحم فرما مولا کریم ہے ہم سب پر کرم فرما اے اللہ ظلم کا خاتمہ فرما دے ہمارے ملک کو دہشت گردی سے نجات اتا فرما ہمارے ملک کو فرقہ پرستی اور سے نجات اتا فرما ہمارے ملک کو بھرشتہ چار جیسی لانتوں سے محفوظ فرما اے اللہ آپس میں سب کے محبت پیدا فرما دے اتحاد پیدا فرما دے جامعہ اشرف المدارس کے یہ طلبہ ملک کے کونے کونے سے آکے یہاں علم حاصل کرتے ہیں ان کا سینہ علم دین مصطفیٰ کا مدینہ بنا اے اللہ ان کے سینوں میں کشادی مہدہ فرما مولا ان کے سفر کو قبول فرما ان کے ماں باپ کے ارمانوں کو مکمل فرما الہالالدین ہم سب کو نمازوں کا نور اتا فرما ہم سب کو عبادت کی روشنی اتا فرما اے اللہ جو اس ملک میں صاحب اقتدار ہیں ان کو 26 جنوری کے موقع پر ہم دعا کرتے ہیں کہ مکمل دور سے قانون کے ساتھ انصاف کرنے کی توفیق اتا فرما اے اللہ ہمارے ملک کو عدلیہ اتا فرما ورول دینار عالم عادل اتا فرما اے اللہ اس کو ہر بلا سے ملک کو محفوظ فرما مولا ہم سب کی حفاظت فرما لن اللہ و ملائکتہو صلونا عن النبی یا ایہو اللہین آمدون صلو علیہ وآلہ